نحری پانی کی چوری کے واقعات میں بھی تشویش تک حد تک اضافہ ہو گیا پولس نحری پانی چوری کرنے والوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے محکمہ انہار کی طرف سے بھی بھجوائے گئے تیرہ سو اختالیس میں سے ایک ہزار دو سو ترہ سے اس طرح سے بھی غائب ہو گئے گوشمالہ سے احتشام شامی کی ریپورٹ دیکھئے دان کے موسم میں فصلوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے میں وستی پنجاب کے ازلا میں پانی چوری کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں محکمہ انہار نے ویجن بھر میں تیرہ سو اکتالیس کیس تیار کر کے پولس کو بجوائے جن میں سے پانی چوری کے صرف اٹھاون مقدمات درج ہوئے واقعی ایک ہزار دو سو ترہ سے اس طرح سے کہاں ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں نہری پانی کی تقسیم پر کاشتکار بھی پریشان ہیں بعض سر ذمہ داروں کی فصلیں تو نہری پانی سے ہی سہراب ہوتی ہیں لیکن عام کاشتکار پیو ویل سے پانی لینے پر مجبور ہیں جس سے فصل کی لاغت بھی بڑھ جاتی ہے پاکستان کا نہری نظام انگریز دور کا بنایا ہوا ہے وطن زیز کے قیام کو ستر سال ہونے کو ہیں بدقسمتی سے ہم اسے مزید بہتر نہیں کر سکے نہری پاری چوری کرنے والوں کے حلاف تانونی کاروائی برائے نام ہی کی جاتی ہے با سر پانی چوروں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا جو کہ قانون کا کھلے عام مزاق رانے کے مترادف ہے کیمرامین وقار علیہ السلام کے ساتھ اختشام شامی دنیا نیوز گوجہ والا